میں اس وقت جمہوں کے سب سے پرسد رگونات بزار میں ہوں یہ رگونات بزار کے درشے ہیں شاید یہ درشے آپ کو عام دنوں میں دیکھنے کو نہ ملے آج سنڈے ہے اور ساڑھے نو بجے کا ٹائم ہے اس وقت اس رگونات بزار میں یہاں سے پوری اس مارکٹ میں وہ لوگ جو اپنا کاروبار فڑی کے اوپر کرتے ہیں وہ فڑی والے اپنی یہاں پر فڑی لگاتے تھے آج کے دن لیکن چونکہ آپ جانتے ہیں آج لوگ ڈاؤن کے بیچ میں کرونا وائرس کے اس لوگ ڈاؤن کے بیچ میں یہ مارکٹ پوری بند ہے تو ہمیں لگا کہ آپ کو اس رگونات بزار کی مارکٹ میں لائے جائے اور آپ کو دکھایا جائے کہ یہ وہ دکانے ہیں جن دکانوں کی دن میں سے لاکھوں روپے ہوتی ہے کیونکہ یہاں پر ساتھ میں رگونات مندر ہے اور رگونات مندر کے ساتھ میں یہ مارکٹ اتنی پرسد ہے کہ دیش و دیش سے کہیں سے بھی لوگ آئیں وہ اس مارکٹ سے سامان ضرور لیتے ہیں لیکن آج ان لوگوں کو کرونا روپے کا نقصان ہو رہا ہے کرونا وائرس کے اس لاک ڈاؤن کے چلتے لیکن ایک اور اچھی چیز جو یہاں دیکھنے کو مل رہی ہے یہ بسیکلی اس رگونات بزار کو ہیرٹیج بزار بنانے کا ایک پروگرام تھا اس پروگرام کے تحت یہ تمام یہ کھمبے یہاں پہ لگوائے گئے تھے ساتھ میں پانی کا یہاں پہ انتظام کیا گیا تھا وہ جو پانی کے لئے سپیشل پرویجنز یہاں پہ بنایا گیا تھا وہ آپ کو پمپ اور اس کے بعد یہ بھی بالکل اس کو پرانے طرز پہ بنایا گیا تھا لیکن عام طور پر عام دنوں میں جب آپ یہاں آئیں گے تو موقع نہیں ملتا آپ کو کہ آپ یہ سب دیکھ سکیں لیکن آج آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دکانوں کے اوپر شیٹر پینٹ پینٹ کیے گئے تھے شیٹرز کو بھی ایک خاص طریقے سے پینٹ کیا گیا تھا تاکہ یہ لوگوں کو اٹراکٹ کرتا لبھاتا لوگوں کو لیکن جب یہ بزار کھلا ہوتا ہے کسی کے پاس اتنا وقت ہی نہیں ہوتا موقع ہی نہیں ملتا کہ وہ اس بزار کی اس خوبصورتی کو انجوائی کر سکے جو خوبصورتی آپ آج کے دن آپ دیکھ سکتے ہیں آپ دھیان سے میں گزارش کروں گا اپنے ساتھی سے کہ وہ ٹھیک طریقے سے کیمرہ پینٹ کریں اور آپ کو یہ خوبصورت بزار کے درشن کرائیں جو آپ کو عام دنوں میں دیکھنے کو نہیں ملے گا یہ آپ دھیان سے دیکھ سکتے ہیں رگنات بزار جمہو کی پرسٹیج کہا جاتا ہے باقی بزار بھی اسی طرح کے ہیں لیکن یہاں کی پرسٹیج یہاں کی جمہو کی شان رگنات بزار ہے اور اس بزار کو لے کر بہت سارے پلانز اور پروپوزل سرکار کے تھے لیکن وہ تمام پلانز وہ تمام پروپوزلز کا ہوا کیا وہ تمام چیزیں ممکن کیوں نہیں ہو پائیں اور کیوں نہیں رگنات بزار ہیریٹیج بزار بند سکا جس طرح کا ہیریٹیج یہاں پہ ہے وہ ایک بہت بڑا سوال ہے جو سرکار سے پوچھا جانا چاہیے لیکن فیلحال کے لیے آپ تک یہ پہنچانا کہ رگنات بزار اس لوگ ڈاؤن کے چلتے جو ہے مکمل طور پر بند ہے اور یہاں کے کاروباریوں کو لاکھوں روپے کا نقصان ہو رہا ہے لیکن یہ نقصان اس وقت برداشت کرنا بہت زیادہ ضروری ہے چودہ اپریل تک لوگ ڈاؤن ہے اور جو اس وقت حالات پورے ورلڈ کے بنے ہوئے ہیں لگے رہا ہے کہ شاید یہ لوگ ڈاؤن جو ہے وہ ایکسٹینڈ ہو سکتا ہے امریکہ میں آنکڑا ایک لاکھ کے پار چلا گیا ہے ایک لاکھ سے زیادہ لوگ انفیکٹ ہوئے ہیں دو ہزار کے قریب قریب لوگ وہاں پر ابھی تک مارے جا چکے ہیں تو یہ جو کرونا وائرس انفیکشن ہیں اتنی تیزی سے پوری دنیا میں فیلا ہے کہ بھارت میں بھی اس کا خطرہ جو ہے وہ بنا ہوا ہے اسی لئے آپ گھروں کے اندر بیٹھے رہیں آرام اور سکوم کے ساتھ بیٹھے رہیں وہ تمام کاروباری جو یہاں پر کاروبار کرتے ہیں اور آج جن کی دکانیں بند ہیں سرکار کی اور ہم پترکاروں کی ساہنبوتیاں ان کے ساتھ ہیں ہم سمجھ سکتے ہیں کہ یہ نقصان جہلنا اس کو برداشت کرنا بڑا مشکل ہے اور سرکار کو ایک بہت بڑا پیکج لے کر آنا پڑے گا تاکہ ان کی ان اکنومک پریشانیوں کو حل کیا جا سکے آپ کو یہ بھی دھیان میں رکھنا ہوگا کہ پانچ اگست دوہزار انیس کو جب جمعہ کشمیر کو بائی فرکیٹ کیا گیا دو یونٹ ایریٹریز میں اور آرٹیکل تھری سیونٹی کو ڈائلیوٹ کر کے 35 وی کو ختم کیا گیا اس کے بعد بھی اس کے بعد تین چار مہینے لگاتار ان دکانداروں کی پریشانی ہے ملٹی فولڈ بڑھیں اس کے بعد جو ہی تھوڑا سا ان کا سیزن چلا اور تھوڑے سے حالات ٹھیک ہوئے تھے ان کاروباریوں کا یہ کہنا ہے کہ وہ حالات جو ہے اب اس لاکڈاؤن کے چلتے اور زیادہ خراب ہو جائیں گے بینکو کی قسطیں ہیں ورکنگ کپٹلز ہیں اور بھی الگ الگ جگہ سے جہاں جہاں سے کاروباری پیسہ لیتے ہیں تاکہ ان کا کاروبار ٹھیک طریقے سے چلتا رہے اور جو لوگ ان کے پاس کام کرتے ہیں ان کو تنخواہیں ریگلرلی ملتی رہیں تو ان کا یہ کہنا ہے کہ بڑا مشکل ہوگا ان تمام چیزوں کو دوبارہ سے سٹیبلائز کرنا اگر یہ لاکڈاؤن لمبا چلا تو سرکار کو ایک بڑا ایکنومک پیکیج دینا ہوگا جس ایکنومک پیکیج جو ایکنومک پیکیج دو چیزیں کمپنسیٹ کر سکے ایک یہ کمپنسیٹ کر سکے یہ پانچ اگست کے بعد جو کچھ ہوا اور دوسرا یہ کمپنسیٹ کر سکے جو لاکڈاؤن کے چلتے کیونکہ اب تو مکمل طور پر دکان بند ہے جب مکمل طور پر دکان بند ہے تو اس کا صاف یہ مطلب ہے کہ جو تھوڑی بہت جو تھوڑا بہت ریکاور کیا تھا یہاں کی مارکٹ نے وہ ریکاوری بھی زبردست طریقے سے اس کو بہت بڑا جھٹکا لگا ہے اس کورونا وائرس پینڈیمک کے لاکڈاؤن سے امید یہ کہ سرکار ان تمام چیزوں پر نظر رکھ رہی ہوگی اور سرکار بھی سمجھتی ہے کہ یہ پریشانی کا وقت ہے لیکن اس پریشانی کے وقت کے بعد سرکار کو بہت بڑے ایکنومک میجرز جمہ کشمیر میں لینے ہوگے